تو دوستو ایک چیز یاد رکھنا کہ ایک ندی ایک پتھر کو کاٹ دیتی ہے اور اپنا رستہ بنا لیتی ہے ندی ایک کام اپنی قابیلیت اپنی پاور سے نہیں کرتی بلکہ ندی ایک کام اپنی پرزیسٹنس سے کرتی ہے کیونکہ وہ لگاتار اپنے بہاو کو اس پتھر کے اوپر مارتی رہتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اپنی لائف میں سکسس ہونا ہے تو جو چیز آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گی وہ ہے آپ کا پرزیسٹنس ہیلو ایبریون سٹڈی آئیس میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ایجوکیٹر امن شرما اور واپس آگیا ہوں آپ لوگوں کے لیے دہ ہندو کی خبروں کے ساتھ آج جیٹ ہے سیپٹیمبر 22nd 2019 اور دے ہے سوپر سنڈے تارٹ کرنے سے پہلے کل میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کل کا سوال تھا consider the following statement regarding the recently published UNICEF report paper جو کی emerging threats to children's کے اوپر آیا تھا میں نے آپ کے لئے تین statement رکھی تھیں تینوں کے تینوں statement correct statement تھی اس لئے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا D all of the above آپ کے لئے آج کا سوال recently پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا has achieved a significant milestone by tossing 1 crore beneficiaries P double m by یوجنا جو ہے اس کے یہاں پر 1 crore beneficiary پورے ہو گئے ہیں اس سے یوجنا سے related 3 statement ہے آپ کے سامنے پہلی statement کہتی ہے کہ پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا ایک direct benefit transfer scheme ہے ڈی بیٹے scheme ہے جس کے اندر یہاں پر cash benefit provide کیا جاتا ہے pregnant women کو in their bank account directly to meet enhanced nutrition needs and partially compensate for the wage loss دوسری statement ہے کہ اسی scheme کے اندر جو beneficiaries ہیں ان کو cash benefit ملتا ہے 5,000 روپیز کا in a single installment and will also receive cash incentives under issues suraksha یوجنا تیسری statement ہے کہ مدھیا پردیش آندر پردیش ہمارچل پردیش دادر & نادر حوائلی راجستان are the top 5 states and union territory in the country in implementation of this particular scheme آپ کو بتانا ہے کہ correct option کیا ہے options ہیں a1 & 2 only b2 & 3 only c1 & 3 only d all of the above جلدی سے اپنے اپنے answers comment box میں drop کر دینا start کرتے ہیں آج کے دہ ہندو کی خبروں کے ساتھ page number 1 پہلی خبر ملتی ہے assembly polls in مہراشت حریانہ to be held on October 21 یہاں پر election commission نے announce کر دی ہیں assembly elections کی date مہراشت کے اور حریانہ کے October 21st کو یہاں پر ہوں گے election اور جو result ہیں October 24 کو ہمارے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ polling will also help for the سمستی پور لوگ سبا seat پانچ assembly seats ہیں بیہار کے اندر ایک assembly seat ہے تلنگانہ میں رانچال پردیش میں مدھیہ پردیش میں میگالیا میں اوڈیسا میں پلوچری میں گجرات میں دو سیٹیں یہاں پر تمیلنار ڈاجستان ہمارچال پردیش میں اور تین ہے سکھے میں چار ہے پنجاب میں اسم میں گجرات میں اور پانچ سیٹ ہیں کریلا میں 11 سیٹ ہیں اتر پردیش میں 15 سیٹ ہیں کرناتکا کے اندر election commission نے بولا ہے کہ election commission will set up 95,473 polling stations all over اور یہاں پر around 8.95 کروڑ ووٹرز ہیں مہاراشت کے اندر حریانہ کے اندر 19,000 425 polling stations بنائے جائیں گے nearly 1.83 کروڑ ووٹرز ہیں حریانہ کے اندر important چیز یہ ہے آپ پہ ایک چیز پتا ہونے چاہیے کہ جس دن یہاں پر ہماری election commission date announce کرتی ہے election کی اسی سمیہ سے model code of conduct لگنا چالو ہو جاتا ہے MCC لگنا چالو ہو جاتا ہے model code of conduct کیا ہے model code of conduct ایک ترکے کے guidelines ہیں ایک ترکے کے rules ہیں جن کو political party یہاں پر political party کے candidates ہوتے ہیں اور جو یہاں پر polling booth agents ہوتے ہیں ان کو follow کرنا ہوتا ہے although model code of conduct کی کوئی legal backing نہیں ہے پر جیسے ہماری دیش میں indian penal code ہے یہاں پر movies سے related ہمارے act ہیں سنسر board ہیں تو ان کے جو acts ہیں ان کے اندر model code of conduct کے خلاف یہاں پر action لیا جا سکتا ہے model code of conduct کو اگر کوئی violate کرتا ہے ان کے خلاف election commission بہت سارے بڑے action لے سکتی ہے model code of conduct میں کون 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 چیز کے بعد یہاں پر campaigning نہیں کرنا as well as model code of conduct یہاں پر کچھ rights بھی دیتی ہے کہ یہاں پر election commission یا کوئی بھی government organization کسی کے بھی political party ویٹ میں discriminate نہیں کرے سب کو equal amount of time دیا جائے جو national parties ہیں ہماری equal amount of time دیا جائے کا یہاں پر AIR کے اندر یا TV advertisement کے اندر تو سارے کی ساری چیز model code of conduct کا part ہوتی ہے آپ کے لئے اور چیز بتا دیتا ہوں کہ model code of conduct سے alig ہے یہ چیز اب recently ہم election commission ایک application launch کری تھی جس کا نام ہے c vigil application ہے وہ launch اس لئے کی گئی تھی کہ model code of conduct کو اگر کوئی violate کرتا ہے جو citizens ہیں وہ اپنے mobile پر picture capture کر کے ایک دم election commission کو inform کر سکتے ہیں جس election commission ایک بڑا action لے اس کے ساتھ جو observers ہوتے ہیں elections کے اندر ان کے لئے observer app کبھی launch کیا گیا تھا آپ کے لئے آج ایک چھوٹا سوال ہے ایک چھوٹا سوال جس کا آپ مجھے جواب دینا ہے ہمارے دیش میں کتنی national party ہیں اور سب سے latest ad ہونے والی national party کون سی پولیس چیف یہاں پر ایسی خبر آ رہی ہے کہ پیچھل ایک مہینے کے اندر 60 foreign militants نے infiltrate کیا ہے جمہو کشمیر کے اندر جو دی جی پی دل باگ سی انہوں نے کلین کیا ہے کہ جو recruitment ہوتی تھی پہلے لوکل لوگوں کی ٹیرر گروپس کے اندر وہ ابھی سب سے زیادہ کم ہے 1947 کے باگ and in the past 45 days only two men have joined these particular terror groups یہاں پر بتایا گیا کہ terrorist camps ہیں وہ پھر سے بھرنے لگے ہیں جو camps ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ terrorists کو اندین territory کے اندر پوش کر سکے ہماری دیش میں peace and stability خراب کر سکے ایس موبائل فون ریمین بلوگ ڈن جو کشمیر جو کنڈیوکٹ ہیں یہاں پر terror گروپس کے دیار ٹرائبل لگ پنجاب جاتے ہیں to make call to their counterparts in پاکستان اسی لیے یہاں انٹرنیشنل کوشتل کلین اپ ڈے کی اوکیزن پر ہمیں ایک بڑا کوشتل کلین اپ انیشییٹیو ہوتا ہوا نظر آیا ہمارے دیش میں جہاں پر ہنڈرڈ سو وولین ٹیار اکھٹے ہوئے کوشت کو یہاں پر کلین کرنے کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمندر کے اندر سمان فیق ہو گے تو کبھی نہ کبھی وہ بیچ پہ آئی ہی جاتا ہے کیونکہ نیچر کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ نے ہمیں ہوں اس لیے لوگ مہا پہ کم pollution پھیل آئے موویگ آن ٹو آن ٹو آن پیج نمبر ون پہ ہی ملتا ہے ہم لوگوں کو چندریا آن ٹو آئی ہی سکس سیز اس رو چیف سیون تو ہمارے اس رو کے چیف سیون جی انہوں نے بولا ہے کہ چندریا آن ٹو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سکس ہے آل دو ہم لوگ یہاں پر وکرم کے ساتھ کونٹیکٹ بٹھانے میں ناکامیاب رہی ہیں یہاں پر کی سیون جی نے بولا ہے کہ چندریا ٹو comprises a very big size components اور کچھ small technology demonstrator components جو کہ یہاں پر include soft landing near the south pole of the moon بہت سارے جو experiments ہیں وہ carry out کیا جائیں گے انٹر پینٹر سائنس کی مدد سے جو اور بیٹر ہمارا کرے گا انیشیلی جو اس کی life ہے وہ ایک سال کی ہے but optimal mission operation کی مدد سے ہم اس کی جو life ہے وہ 7.5 years تک extend کر سکتے ہیں scientists اب یہاں پر 7.5 times زیادہ data receive کر پائیں جو وہ پہلے کرتے تھے تو on the hole جیسے کی پہلے بولا گیا تھا 95% تو ہمارا mission ہے وہ successful ہی رہا ہے اسی چیز سے relate کرتے ہوئے page number 9 پہ ایک اور خبر ملتی ہے کہ وکرم اور پر جیان فیڈ into lunar sunset their batteries are likely dead اگر یہاں پر سب کچھ صحیح چلتا جو کہ ہم لوگ expect کر رہے تھے تو شاید ہم لوگ آج اور بھی زیادہ سفلتہ کی سیڈیا چل چکے ہوتے اگر اپنے چندر یان ٹو کی بات کریں بٹ اب ہوا کیا ہے یہ expectation ہو رہی ہے کہ جو بکرم ہے اور جو روبر ہے ہمارا پراجیان شاید اب وہ dead ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان کی جو بیان ٹری ہے وہ کام کرنا بند کر چکی ہوگی چندر یان ٹو has been circling moon since august 20 اور جو orbiter ہے اب صرف ہمارا orbiter جو ہے وہ ہی work out کر رہا ہے پرفیک جرنی چلی تھی from the earth since july 22 وکرم unexpectedly crashed on moon 3 minutes before its descent without doing its job and also taking down the rover that was into it 14 days on 14 days on sunset has set on the lunar surface جہاں پر جو دو Indian craft چندریان 2 mission کے اندر وہ یہاں پر ہے اور اب وہ یہاں پر far side میں چلے گئے ہیں مطلب جس side میں یہاں پر سوریہ کی روشنی نہیں آرہی ہے ان کے اندر solar powered بیٹری لگی ہوئی تھی تو امید ہے کہ وہ شاید dead ہو چکے ہوں گی but never mind ہمارا mission یہ successful mission ہی تھا اور ہم لوگ نے بہت اچھی کوشش کری salute to our scientist اور کوشش کریں گے جو چندریان through 3 ہو ہمارا اور بھی جیادہ perfect آگے برتیانگلی نیوز کی طرف پیج نمبر نائن خبر ملتی ہے انا فورسٹ ED attaches chimpanzee and marmosets in money laundering case ہوا کیا ہے basically ایک money laundering case کے اندر جیسے بہت سارے پیسو کو assets کو یہاں پر link out کیا جاتا ہے یہاں پر enforcement directorate نے chimpanzee اور marmosets کو یہاں پر link کر دیا ہے agency نے یہاں پر issue کیا ایک order for provisional attachment of three chimpanzees and four marmosets based on separate cases registered by the wildlife department of the west bengal government in 2014 to chimpanzee and marmosets they were kept in confinement at the residence of Goha in the fourth lane of the bagate in Kolkata جہاں پر ان کو rescue کیا گیا custom department ہو آ آپ کچھ چیزیں سمجھو ED کے بارے میں enforcement directorate کے بارے ED 1956 کے اندر established کیا گیا تھا اور اس کا head quater ہے وہ new delhi کے اندر ہے ED responsible ہے for the enforcement of FEMA جو ہمارا foreign exchange management act 1999 ہے اس کو enforce کرنے کی ذمہ داری یہ پر ED کی ہے جو ہمارا money laundering act ہے prevention of money laundering act اس کے اندر بھی action لینے کی ذمہ داری ED کی ہی ہوتی ہے جو یہ particular directorate ہے it is under administrative control department of revenue جو department of revenue ہے under the ministry of finance اس کے اندر آتا ہے جو commission کو ان کے پاس power ہوتی ہے کسی بھی asset کو attach کرنے تھی ED کے پاس قواج judicial power بھی ہوتی ہے next article page number 14 یہ article آپ کے gs paper number 2 international relation as well as gs paper number 3 economic development in the world سے یہاں پر relate کرتا ہے are Saudi Arabia's oil supply is vulnerable news ہم لوگ کیوں discussion میں لے رہے ہیں کیونکہ Saudi Arabia کی دو facility کے اوپر ہم لوگوں کو یہاں پر ہوتھی group کے drone کا attack ہوتے ہوئے نظر آیا although Iran نے صاف کر دیا ہے کہ Iran کا اس particular چیز میں کوئی بھی role نہیں ہے بھٹ ہم نے کل آپ کو بتا رانتے ہوئے یہاں پر US نے Iran کے اوپر اور بھی زیادہ سنکشن سے لگا دی ہیں سوال یہ آتا ہے کہ how will this development affect the world یہ جو اتنی بڑی development ہوئی ہے یہ پوری دنیا کو کس طریقے سے یہاں پر impact کرے جو یہ attack ہے اس کا ایک بہت لمبا economic اس کے ساتھ ساتھ it produces a variety of grades of crude light grade crude سے لے کر یہاں پر جس سب سے زیادہ demand Asia کے اندر ہے اسے Saudi Arabia ہی بناتا ہے 10 million barrels of oil ہر دن یہاں پر Saudi Arabia produce کرتا ہے August کے اندر جو Saudi Arabia ہے انہوں وہ بھی اچھی ہے کیونکہ ابھی Saudi Arabia نے کیا بولا کہ جو disruption ہوا ہے اس کو balance کرنے کے لئے Saudi Arabia اور اس کے strategic petroleum reserve ہیں ان کا استعمال کرے اور Saudi Arabia کا ایک بہت important role ہے global price stabilization کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں یہاں پر supplies ہم لوگوں کو بڑھتے بھی نظر آ رہی تھی پر یہ geopolitical shock ہم لوگ اس لئے بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ جب سے ایران کے اوپر لگے ہیں sanctions اس کے بعد یہاں پر oil disruption ہے وہ بڑھتا ہوا ہم لوگوں کو نظر آ رہے اب یہاں پر سوال آتا ہے what was the extent of the damage جو کتنا بڑا damage ہوا ایک جو یہاں باری ڈرون attack ہوا ہے اب کائک کے اوپر اب کائک جو کی پوری دنیا کی سب سے بڑی oil processing facility ہے دو تیہائی two third of the total Saudi supply is refined at اب کائی جو attack ہے وہ drones اور missiles کے مدد سے کیا گیا جس نے اس facility کے اس particular حصے کو back کیا ہے جہاں پہ crude oil کو process کیا جاتا ہے یہاں پر 18 میں سے 5 جو tars ہیں ان کو خراب کر دیا گیا ہے satellite images بھی آئی ہیں ایک اور جگہ ہے that is خورائز جو کہ 180 kilometer دور ہے یہاں پر آپ کائپ سے جو کی produce کتی ہے more than 1 million barrel of crude a day اس کو ڈیمیج آؤٹ کیا گیا اس ڈیمیج نے دنیا کے output کے 5% کو impact کیا ہے اور جو price ہے Brent crude کا 20% سے ہم لوگوں کو بڑھتا ہوا نظر آیا Brent crude کے price بڑھ گئے یہاں پر impact exchange reserves میں بھی ہوگا کے لیے بہت ہی negative scenario بنتا ہوا ہم لوگ کو نظر آیا ہے آج آپ کے لیے pictures بھی آئی ہیں right hand side پہ آپ جو picture دیکھ رہے ہو this is Saudi Arabia this is Iraq this is Iran this is UAE this is Qatar یہاں پہ چھوٹا سا دیش آپ کو دکھائی دے رہا یہ یہ بہرائین یہ اومان یہ یمن یمن میں یہ ہاؤ تی territory میں نے آپ کو پورا سمجھایا تھا کہ سنی سیا کس طریقے سے relation ہے جو ہاؤ تی گروپنگ ہے شیعہ گروپنگ وہ شیعہ گروپنگ ہے وہ minority ہے یمن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یمن کے اندر ان کے پاس ایک الگ سی territory ہو یمن کے اندر سنی مجوریٹی ہے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران تو ایران سپورٹ ایران بھی شیعہ ہے اور یہاں پر سعودی ریویہ جو کی سنی مجوریٹی ہے ان کے خلاف یہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے یہاں پر پاور سٹرگل ہے ایران اور سعودی ریویہ کے بیچ میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ سعودی ریویہ یہاں پر یو ایران کے سانکشن لگانے کے لئے کچھ دنوں میں ہم لوگ کو نظر آیا ہے کہ مہا پر بہت سائی شپس پاس کر رہی تھی ان کے ساتھ ڈسٹرپشن ہوا تو جو ریڈ چیز ہیں وہ اٹیک ہیں جو کہ ایران ایران دوارہ کیے گئے اب یہاں پر جگہ ہے یہ اپ دیکھو یہ ایک ایک ریاد تو دس اس دی پر اٹیک ہوا ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو دو سرکل ہے ایک بلو شوز استعمال کیا گیا مسائل کی جو انیوالفمنٹ ہے وہ پروو ہو چکی ہے اور وہ جو یہاں پر اس مسائل کی جو ایران کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہسٹورک فال اف پروڈکشن یہ ایک اور آپ کے لئے گراف ہے کہ فال اف پروڈکشن کب ہو آپ دیکھو ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے انڈیا کی ڈیپنڈنس کی بات کریں جو پہلا گراف شو کرتا ہے وہ کاشت پر اف آف کروڈ بتا رہا تھا اور یہ ویڈیو پر ہم لوگ observe کرتے کروڈ ٹائپ بھی ایک طریقے کا issue ہے ساؤدھی arabia is confined of returning crude oil production volume to normal level at the end of this month کی جو lighter grade کروڈ ہے وہ ہم لوگوں کو یہاں پر صرف ساؤدھی arabia ہی دیتا ہے اس لئے بہت ہی important اور majority چیز ایران ساؤدھی arabia نے intervene کرنے کی کوشش کی تھی یمن کی اندر 2015 میں اس کے بعد ہاؤتھی grouping اور ساؤدھی arabia کے بیچ میں بھی ایک جھڑا چالو ہو گیا دو regional coalition ہے جس کو US back کرتا ہے انہوں نے یہاں پر جب یمن کے سنا کے اندر یمن کی capital کیا ہے یمن کی capital ہے سنا کے اندر جب capture کرنے کی کوشش کری تھی آوٹیز grouping میں تو آوٹیز grouping کے اوپر attack بھی کیا گیا تھا اور اب جو یہاں پر drone attack ہوا ہے on the kingdom of oil سعودی arabia کے اوپر جو ہوا ہے وہ کہیں disrupt کر رہا ہے اور ایران یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو supply نہیں کرنے دیا جائے گا اور اگر ایران کو روکا جائے گا تو ایران بھی یہاں پر بڑے بڑے action لے گا what is ایران strategy یہاں پر ایران کی strategy کیا ہے ایران کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران نے ایران نیوکلئی ڈیل سے جب اپنے پیر بیجے کھیجے کے اس کے بعد یہ سب چیز بہت ڈبلپ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے ریسنٹ جب اٹیک ہوا اس کے بعد US کے Treasury Department نے کہ ایران سنٹرل بینک اس کے بھی سارے جو trade ریلیشن کو disrupt کیا جائیں کیونکہ یہاں پر ایران چاہتا ہے کہ ایران کو economic benefit ملتے رہے ایران کے اوپر disruption نہ آئے sanctions آ دیے جائیں انٹرنیشن monetary fund نے بھی یہاں پر forecast کیا ہے کہ ایران کی جو economy ہے وہ 6% سے contract ہو جائے گی اس سار World Bank نے بھی predict کیا ہے جو ایران کی GDP ہے وہ shrink ہو جائے 3.8% سے economic crisis کا مطلب ہے ایران کے اندر domestic challenges اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے US wants subjugated battered Iran to return to talks کیونکہ ابھی US نے بولا تھا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کی اوپر کوئی attack کیا جائے کی طرف page number 14 the end of smoke without fire یہ article آپ کے GS paper number 2 health سے relate کرتا ہے اگر اس کو health issue دیکھیں اور GS paper number 3 science and technology سے relate کرتا ہے اگر کوئی آپ سے e-sigarettes کے بارے میں پوچھیں ایس ویلے جو یہاں پر بڑے ڈیسیزن لیے کیا کہ وہ ایک ordnance promulgate کریں ordnance آئے گا کیونکہ یہاں پر e-sigarettes کے production manufacturing import export transport sale distribution storage advertisement کے اوپر ہم لوگوں کو لگانا ہے ban کیونکہ اس کی demand بہلے سے ہو رہی تھی خاص کر جب سے ICMR کی report آئی جس نے بتا دیا کہ e-sigarettes یہاں ہم یہاں پر import کے اوپر ban لگا دیں پر ministry of commerce کا یہ کہنا تھا کہ ہم تب تک کے لئے import ban نہیں لگا سکتے ہیں جب تک ہمارے دیش میں ایک national wide law نہ ہو اس لئے دیش کے اندر law لانا ضروری تھا یہاں پر immediate effect سے یہ law apply ہونا چالو ہو گیا ہے بولا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اس particular law کو violate کرے گا تو اس کو یہاں پر جیل جانا پڑے گا ایک سال کے جو dump کیے جا رہے تھے ہمارے دیش میں e cigarettes اور یہاں پر جس طریقے سے e cigarettes کو یہاں پر advertise کیا رہا تھا کہ وہ better health products ہیں tobacco سے جیل healthy ہیں cigarettes سے healthy ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو wrong proof ہوتے ہوئے نظر آ آ یہاں پر کچھ بات کرتے ہیں کی what are e cigarettes ہوتے کیا ہے e cigarettes ایک طریقے کے electronic nicotine delivery systems ہوتے ہیں okay e cigarettes کے علاوہ اور ڈ ڈ ڈ systems ہوتے ہیں جیسے ویپ ہوتے ہیں ہککہ آپ لوگ دیکھیں نا electric ہککہ ہوتے ہیں یا e cigarettes ہوتے ہیں یا e pipes ہوتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے nicotine کا nicotine کے ساتھ یہاں پر glycol کی جو products ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور جو total solution ہوتا ہے اس کو جوس کے نام سے جانتے ہیں تو battery کا استعمال کیا جاتا ہے battery power devices ہوتے ہیں جس سے جوس کو برن کیا جاتا ہے جلائے جاتا ہے جب جوس جلتا ہے تو یہاں پر body کے اندر smoke جاتی ہے جس کے اندر nicotine ہوتا ہے اب nicotine اپنے آپ میں بہت ہی جیدہ addictive یہاں پر substance ہے بہت ہی جیدہ ہے ہماری human body کے لیے کیونکہ ہماری body کے اندر جو adrenaline ہے adrenaline ہوتا ہے اس کو rush کرانے میں بہت جیدہ مدد کرتا ہے body کے اندر heart rate increase کر جیتا ہے breathing activity بڑھ جاتی ہے even blood pressure بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو normal چیزیں ہیں جو ہمیں nicotine کے بارے میں پتا ہے but یہاں پر nicotine کے اور بھی زیادہ خراب impact ہوتے ہیں although cigarette سے زیادہ یہ cigarette زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں بیڑی وغیرہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں e-cigarettes کے مقابلے but e-cigarettes بھی کم نہیں ہے e-cigarettes کے بھی بہت زیادہ adverse impact ہوتے ہیں human health کے اوپر e-cigarettes یہاں پر deliver کرتی ہیں ultra fine particles اور nicotine directly lungs کے attack risk icmr نے ابھی recently study کی تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے یہاں پر heart attacks اور cancer causing agents بھی آپ attack کر سکتے ہیں heart lungs اور brain کے اوپر directly impact ہوتا ہے disease آ جاتی ہے cancers بھی ہو سکتے ہیں جو flavors ہوتے ہیں جیسے diacetyl جن کا e-cigarettes کے اندر اندر استعمال ہوتا ہے وہ lung disease سے directly involved ہوتے ہیں e-cigarettes کے اندر کچھ volatile organic compounds ہوتے ہیں جیسے heavy metals nickel tin lead جو کہ آپ کے brain کے پار کو impact کر سکتے ہیں mood swings کر سکتے ہیں even dna کے degradation ہو گیا تو chronic exposure کی وجہ سے یہ سب بھی ہو جاتا ہے یہ important تھا e-cigarettes کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں science and tech section کی طرف snt والا section ہے سب سے پہلی news آئی ہے genes implicated in bipolar disorder identified you know what is bipolar disorder bipolar disorder ایک illness ہوتی ہے جو کہ ہمارے یہاں اور یہاں پر جو illness impact کرتی ہے about 0.8% of the global population کو اس کو manic depressive illness کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے اندر mood swings ہوتے ہیں irrational behavior ہوتا ہے extreme high hit ہونے لگتے ہیں اور کسی سمئے extreme depression ہونے لگتا ہے this is bipolar disorder okay جو figures in india کے اندر definite نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش میں کوئی report نہیں کرتا کوئی diagnosis نہیں کرتا documentation نہیں ہوتی however global estimate کو judge کریں تو ہمارے دیش میں بھی significant amount of number ہوگا bipolar disorder کا okay یہاں پر study کی گئی ہے جوال al-nayru center for advanced scientific research and national institute of mental health and neuroscience dvara انہوں نے روز دیکھا جائے تو دیکھ سکتے ہیں کہ bipolar number 15 cover ملتی ہے genetics reveal origin and evolution of black buck and chinkara یہاں پر ایک نئی research ہوئی ہے جس research نے یہاں پر 4 genre of true antelopes کو study کیا antelopes کی الگ type ہوتے ہیں میں آپ کو type ڈکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھو جیسے یہاں پر یہ ہے gen جرنک this is thompson gazelle this is common gland this is siyag this is suni this black buck and this is impala ان سب کو ایک ہی گروپ میں لیا جاتا ہے ایک دوسرے بھائی بہن سمجھا جاتا ہے ان سب کو بٹ یہاں پر جب ٹیم نے origin کو track کیا تو ان تیلو was not a sister of gazelle اور یہ یہاں پر ابھی تک ہم ان کو same genre میں سمجھتے تھے بٹ اب ان reclassify بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے اس gazelle کے بارے میں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے black buck کے بارے ان تر کیا ہے black buck آپ دیکھو سنگ وہ اس طریقے سے ہیں gazelle کے سنگ وہ اس طریقے سے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب دیکھا گیا gazelle nagger and cross and antilogue کو دیکھا گیا کہ black buck ہیں وہ ان ڈیو ان در آئے تھے سہارا arabian region سے مہا سے آئے تھے یہاں پر originate نہیں ہوئے although ہیں ہمارے دیش کا مہا پر confine ہو گئے moving on to the next article page number 15 nanocormin enhances BCG vaccine efficacy اب now what is this BCG vaccine BCG vaccine is bacillac kalmite glurine basically یہاں پر جو بہت low version of bacteria okay mycobacterium کا ہم لوگ یہاں پر استعمال کرتے ہیں اور اس کو TB کی چھوٹے بچوں کے اندر study کی گئی ہے یہاں پر چوہوں کے اوپر اور بولا گیا ہے کہ curcumin curcumin in a nanoparticle form اس کے پاس potential ہے کہ BCG vaccine efficacy is اور بڑھا سکتا ہے curcumin کیا ہے curcumin اور turmeric کے بیچ میں ہم لوگ ہمیشہ سے ہی differentiate کرنے میں confuse رہے ہمیشہ سے confuse رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں differentiate کرنا یہ بھی ایک yellow chemical ہوتا ہے جو کہ curcuma longa plant یہاں پر produce کرتے ہیں it is the principal curcumin of turmeric turmeric کے اندر بھی compound پائے جاتا ہے یہ member ہے ginger family کا herb supplement کے روپ میں بیچا جاتا ہے cosmetic ingredients کے food جا سکتا ہے جب یہاں پر cell کے اندر presence as low concentration of 10 cell per MLB ہے تو بھی یہاں پر کیا جا سکتا ہے what is leukemia is known as blood cancer blood cancer جہاں پہ wbc یا جو ہمارے wild blood cells ہوتے ہیں ان کو leukocytes بھی کہتے ہیں اور جب یہاں پر when our blood has abnormally high number of wbc اس کو یہاں پہ leukemia گھوشت کر دیا جاتا ہے اور وہ shape لے لیتا ہے blood cancer کی آج کے lecture میں بس اتنی خبر تھیں کیسا لگا آپ لوگوں کو like ka button ڈبا کر مجھے بتانا بلکل مد بول نا lecture کو یہ کرتے ہیں so love and peace from my side thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care